بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم نے اردو کی بک سٹارٹ کی ہوئی ہے کلاس سیون کی پنجاب کیریکلم اینڈ ٹیکسٹ بک بور لہور پنجاب کی بک سٹارٹ کی ہوئی ہے اور لاس لیکچر تک ہم نے اس کے پہلے چھ سبق ان میں چھٹا سبق ڈونس ہے بطن کے لیے یہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا جس کے ہم نے لاس روڈیو تک اس کے الفاظ اس کا مرکزی خیال اس کا خلاسہ اور اس کی تشریحات ان کمپلیٹ چھے لیسن کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اب ہم اس کا سبق نمبر سکس بطن کے لیے اس کی مشک سٹارٹ کرتے ہیں جس کا پہلا سوال ہے سوالات کے مقتصر جواب دیں سوال ہے شائر نے فصلے گل اور اندیشہ زوال کے الفاظ استعمال کیے ہیں ان سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے فصلے گل سے مراد بہار کا موسم ہے یعنی ملک میں ترقی اور کچھ حالی قائم رہے اور اندیشہ زوال سے مراد پستی کا خوف ہے یعنی ملک میں بدحالی کے حالات کی نوبت نہ آئے یہ ہے اس کا جواب اب اگلا سوال ہے شائر نے اپنے وطن کو بہت سی دعائیں دیں ہیں کسی دعو کے متعلق بتائیں اس کا جواب ہے شائر نے اپنے وطن کے لیے یہ دعائیں کی ہے پہلی دعا ہے اللہ تعالی ہمارے وطن کو ہمیشہ سرسبز و شداب رکھے اور دوسری دعا ہے میرے وطن کے لوگوں کے لیے زندگی و بال نہ ہو جس کا معنی ہے میرے وطن کے لوگوں کے لیے زندگی مشکل نہ ہو وہ بال کا معنی ہے مصیبت مشکل یہ ہے اس کا جواب اب اگلا سوال ہے سر وقار وطن سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے سر وقار وطن سے مراد وطن کا عزت و وقار ہے اگلا سوال ہے ہم اپنے وطن کا وقار کس طرح بڑھا سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے ہم اپنے وطن کا وقار تلیم حاصل کر کے اور ہنر سیکھ کر بڑھا سکتے ہیں اگر ہم ان شعبوں میں ایمانداری سے کام کرے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا اور اس کے وقار میں اضافہ ہوگا یہ ہے اس کا جواب اب اگلا سوال ہے آپ اپنے وطن کی کس طرح خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جواب ہے میں ڈاکٹر بن کر گریبوں کا مفتہ علاج کر کے اپنے وطن کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اب اس سے اگلا سوال ہے سوال نمبر دو اس نظم کا مرکزی خیال تحریر کرے جو تین سطور سے زائد نہ ہو یعنی کہ اس نظم وطن کے لیے اس کا مرکزی خیال لکھنا ہے جو کہ تین لائنوں سے زیادہ نہ ہو تو اس نظم کا مرکزی خیال جب ہم نے وطن کے لیے اس کی تشریحات کی تھی تب میں نے اس لیسن کا مرکزی خیال بھی کر دیا تھا تو پریویس ویڈیو جس میں اس کی تشریحات اور اس کا مرکزی خیال ہے اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے اس کا مرکزی خیال دیکھ سکتے ہیں اب اس کا اگلا سوال ہے صحت زبان کا خیال لگتے ہوئے جملے بنائیں الفاظ ہے عرض تو اس کا جملہ آئے گا عرض و سما کا خالق و مالک اللہ تعالی ہے عرض و سما یعنی کہ زمین اور آسمان عرض کا معنی ہے زمین اور سما کا معنی ہے آسمان اگلا الفاظ ہے زوال جس کا جملہ ہے اے اللہ میرے وطن پر کبھی زوال نہ آئے اگلا الفاظ ہے مجال جس کا جملہ ہے قانون سخت ہو تو مجرموں کی مجال نہیں کہ غلط کام کریں اگلا الفاظ ہے وقار جس کا جملہ ہے تلیم ہمارے وقار میں اضافہ کرتی ہے اگلا الفاظ ہے تشویش جس کا جملہ ہے علی کی حالت تشویشناک ہے اور آخری الفاظ ہے ملول جس کے معنی ہے گامزدہ تو اس کا جملہ ہے کبھی ملول نہ ہو حالات بہتر ہو جائیں گے یہ تھے اس کے الفاظ جملے اب اگلا سوال ہے نظم وطن کے لئے کا مطن پڑھی ہے اور نیچے دیئے گے مصرے کو درست طور پر مکمل کریں یعنی کہ یہ جو مصرے دیئے ہوئے ہیں ان مصروں کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے تو علی فالہ ہے یہاں جو ڈیش کھلے گا وہ کھلا رہے گا صدیو تو اس کا جواب ہے پھول بے والا ہے اوڑ ایسا ڈیش جس کی کوئی مثال نہ ہو تو اس کا جواب آئے گا سبز گنی گٹائیں یہاں ایسی جیسے برسائیں اس کا جواب ہے بارشیں خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے ڈیش وطن تو اس کا جواب آئے گا وقار سرے وقارے وطن اگلی فلنگ دا بلینکس ہے کوئی ڈیش نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو تو اس کا جواب ہے ملول اب اس سے آگے والا ہے حیات جرم نہ ہو زندگی ڈیش نہ ہو تو اس کا جواب آئے گا وہ بال یہ تھے اس کی خالی جگہ اب اگلا سوال ہے نظم کے پانچویں اور چھٹے شیر کی تشریح ماہ والا شار تحریر کرے یعنی کہ نظم وطن کے لئے اس کے پانچویں اور چھٹے شیر کی ہم نے تشریح کرنی ہے تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ پریویس ویڈیو میں ہم نے اس کا مرگز کیا لڑسکی تشریحات کی تھی آپ اس ویڈیو میں سے پانچویں اور چھٹے شیر کی تشریح دیکھ کر یہاں لکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کا جواب اب اگلا سوال ہے در جزیل تلفز پڑیئے اور الفاظ کو عراب کی مدد سے لکھیں یعنی کہ یہ الفاظ دیئے ہوئے ہیں ان کے ہم نے عراب لگانے ہیں پر ان کے تلفز جون سے وہ لکھے ہوئے تو پہلا ہے اندیشہ تو اس کے عراب آ جائیں گے وہ بھی یہی لفظ بڑھیں گا اندیشہ اگلا ہے جس کے عراب آئیں گے رویدگی اب اگلا الفاظ ہے تشویش اس سے اگلا الفاظ ہے ملول اور آخری الفاظ ہے وبال یہ تھے اس کے عراب والے جملے اور نیچے ان کا تلفز پہلے لکھا ہوا ہے اب اس سے آگے والا سوال ہے نظم دوبارہ پر آئیں اور بتائیں آپ کو اس نظم میں سے کون سا شیر پسند آیا ہے پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں یعنی کہ اس نظم کو دوبارہ ریڑ کریں اور پھر بتائیں آپ کو کون سا شیر پسند آیا ہے اور اس کی ریزن بھی دیں کہ یہ کیوں پسند آیا ہے تو اس کا جواب ہے مجھے اس نظم میں سے پہلا شیر پسند آیا ہے کیونکہ اس میں وطن کے لئے بہت خوصور دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وطن کی بہارے ہمیشہ قائم رہے اور یہاں کبھی خزا نہ آئے یہ تھا اس کا جواب سوال نمبر سات کا اب اگلا سوال ہے یعنی کہ اس میں ضمیر کو استعمال کرتے ہوئے تین جملے لکھنے ہیں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں ضمیر کیا ہے انگلیش میں اس کو کہتے ہیں جملوں میں آنے والے ایسے الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو یعنی کہ جملے میں آنے والے استعمال جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اسم ضمیر تاکہ اسم کی تقرار سے عبارت بوجل نہ ہو اسم ضمیر کہلاتے ہیں مثلا احمد مہنتی طالب علم ہے احمد ساتھوی جماعت میں پڑتا ہے احمد کے دوست اور استاد احمد سے خوش ہیں اب ہم اگلی لینڈون سے وہ دیکھ لیتے ہیں احمد مہنتی طالب علم ہے وہ ساتھوی جماعت میں پڑتا ہے اس کے دوست اور استاد اس سے خوش ہیں اب اوپر والی لینڈ کا بھی وہی میننگ ہے نیچے والی لینڈ کا بھی وہی میننگ ہے لیکن اگر ہم گور کریں تو یہ ہے احمد پھر ہے احمد ساتھوی جماعت میں پڑتا ہے احمد کے دوست اور اساد احمد سے خوش ہیں اس کی جگہ میں بس ایک دفعہ نام لکھ دوں احمد مہنتی طالب علم ہے احمد کی جگہ باجے گا وہ وہ ساتھوی جماعت میں پڑتا ہے آگے اس کے دوست اور اساد اس سے خوش ہیں اس کا جواب جو ہے وہ آئے گا تو مہنت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا اب آگے ہے تم نے کھانا نہیں کھایا اب آخری ہے آپ کہاں جا رہے ہیں تو یہ بھی جونس ہے اس میں ضمیر میں آتا ہے یہ تھی اس میں ضمیر کی تو تم اور آپ کی لحاظ سے تین اگزمپلیں یہ ہے اس کا جواب اب یہاں پہ یہ والی ایکسسائز جونسی ہے وہ کمپلیٹ ہوگی ہے اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ وڈیو میں سبق نمبر سیون سٹارٹ کریں گے تب تک دے اجازت اللہ حافظ